السلام علیکم ایوری ون ویلکم تو این ایڈر ویڈیو سو آج کی ویڈیو میں ایویل شیئر ایویل شیئر ایویل آف ساؤتھ مال جو کہ جدہ میں لوکیٹڈ ہے سو اس مال میں جو ہے وہ ریسنٹلی جدہ حراج جو کہ ختم کر دیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی شاپ یہاں پہ شفٹ ہوئی ہیں جن میں زیادہ تر کلوڈنگ کے ہی برینڈز ہیں اور میں یہ جگہ وزٹ کرنے گئی تھی فل ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ مجھے ویسا ہی سٹاک دیکھنے کو ملے گا یہ وہ ہی پرائزز دیکھنے کو ملیں گی جو حراج میں دیکھنے کو ملتی تھی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ ویرائیٹی کیسی لگی اور آپ کے ساتھ ویڈیو میں ساری شاپس بھی شیئر کرنے کی کوشش کی ہے میں نے سو کیپ واشنگ دس ویڈیو سو انٹر ہوتے ہی ہمیں بیسمنٹ میں کچھ سٹالز نظر آئے تھے جو کہ کپڑوں سے اور ابایا سے ریلیٹڈ تھے بٹ اس ٹائم پہ وہ سب کلوز تھے اب آئی ڈونٹ نو دہ ریزن کے وہ کیوں کلوز تھے بٹ ہم وہ تو وزٹ نہیں کر سکے لیکن اس کے علاوہ جو فرسٹ فلور پہ شاپس تھیں ان میں کاسمیٹکس تھی کلوڈنگ برانڈز تھے ابایا تھے تو وہ ہم نے جو وزٹ کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو ہم اس شاپ میں گئے جہاں پہ آپ کو بچوں کے بھی جیکٹس وغیرہ مل جائیں گی اور من کلوڈنگ بھی ایویلیبل تھی اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ نارمل تھی یعنی کہ حراج بلی جیسے پہلے کاسٹ ہوتی تھی فائیو ریال ٹین ریال ویلی وہ کاسٹ نہیں تھی کیونکہ یہ نیوم سارا جو ہے سٹاک تھا تو یہ تھرٹیز اور فورٹیز کی رینج سے ہی شروع ہو رہا تھا اس کے بعد اس طرح سے کچھ لوگوں نے سیپریڈ سٹالز بھی لگائے ہوئے تھے جس پہ جولیری وغیرہ ایویلیبل ہے اور اتنی زیادہ بھی ویرائیٹی نہیں ہے یہاں پہ جیسے حراج میں ہوتی تھی کہ بہت زیادہ سٹالز ہوتے تھے یا بہت زیادہ شاپز ہوتی تھی یہاں لیمیٹڈ ہیں اور اس کے بعد ہم چل پڑے ابایا کی شاپ میں اور یہ ابایا کی جو شاپ تھی اس میں سب ابایا بلیک کلیکشن میں تھے یعنی کہ اس میں کوئی بھی کلرڈ ابایا نہیں تھا اور آپ کو یہاں پہ بلیک ابایا کی ہیوڈ ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی تو یہ سارے ابایا جو تھے یہ سب نیو تھے تو ان کی کاؤسٹ بھی اسی حساب سے تھی یعنی حراج میں پہلے جیسے آئی یوز ٹو بایا بایا جو کہ ٹوینٹی ریال میں بھی مل جاتے تھے ایسی کاؤسٹ نہیں تھی یہ سب نیو ابایا تھے تو ان کی رینجز بھی اتنی ہی تھی یعنی ہائی تھی اس کے بعد یہ رایا اگر آپ کو یاد ہو تو ہیراج میں کافی فیمس شاپ تھی جہاں پہ آپ کو سارے نیو سٹاک کپڑوں کا ملتا تھا اور ان کی پرائزز بھی اچھی تھیں یہاں پہ آپ کو بہت ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی سپیشلی بچوں کے کپڑوں سے ریلیٹڈ تو یہ جتنے بھی ڈریسز تھے سوری شرٹس تھیں یہ ٹین ریال ایچ پیس تھا تو شرٹس بہت اچھی تھیں کوالٹی وائز بھی اچھی تھیں اور سٹاک بھی ان کے پاس کافی زیادہ تھا لیکن یہ ہے کہ پرائز وائز اس سے لیس نہیں تھا کیونکہ یہ سب نیو ورائیٹی تھی تو ہیراج میں جیسے بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں پری لفٹ جو ہے وہ آئیٹمز مل جاتے تھے کافی کم پرائز میں یعنی پانچ ریال کی رینج میں یا اس سے بھی کم تو ایسا نہیں ہے یہ سارا سٹاک یہاں پہ نیا تھا تو پھر ان کی پرائز بھی اسی حساب سے تھیں اور سنگل شرٹس اور پرینٹ کے علاوہ یہاں پہ پراپر سیٹ بھی اویلیبل تھے جو کہ ٹوئنٹی ریال کی رینج میں سٹارٹ ہو رہے تھے یعنی زیادہ تر جو ہے وہ ٹوئنٹی ریال کی ہی رینج میں تھے اور اس میں بھی سائزز وغیرہ اویلیبل تھے اور اس کے بعد یہ دو تین برینٹس کی شاپ تھی جو ایک ساتھ ہی اوپن تھی پھر ہم نیکس شاپ میں گئے یہاں پہ بھی ہمیں ڈیفرنٹ ورائیٹی دیکھنے کو ملی اور ابائیہ ایک سیکٹرہ بھی اویلیبل تھے لیکن یہ ہے کہ حراج والی پرائزز یہاں پر نہیں تھی میں وانس اگین یہ بات منشن کر رہی ہوں کیونکہ میں اتنے دوری سی چکر میں گئی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ مجھے جیسے پہلے ابائیہ ملتے تھے یا پہلے جو ڈریسز ہوتے تھے پری لفڈ مجھے اس رینج میں مل جاتے تھے وہ آبیسلی یہاں اویلیبل نہیں تھے تھوڑی سی میری ایکسپیکٹیشنز تو ڈاؤن ہو گئی تھی اور آئی ویل آلسو ریکیمنڈ کہ اگر آپ نے نیو سٹوف وغیرہ بائی کرنا ہے دن آپ اس مال کو ضرور وزٹ کریں یہاں پہ آپ کو حراج سر ریلیٹڈ جو پرانی شاپس تھیں وہ دیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ ہے کہ جو پری لفڈ کلیکشن ہوتی تھی وہ ابھی یہاں پہ ایسی کوئی کلیکشن بھی اویلیبل نہیں تھی اچھا فیلحال ہم جو ہیں فرسٹ فلور کا وزٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری شاپس بھی فرسٹ فلور پہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ابائیہ کی بھی شاپس تھیں اور ابائیہ کی رینجز کم تھوڑی ہائے تھیں یعنی ہنڈرڈ سے ہی ابائیہ سٹارٹ ہو رہے تھے ون ففٹی ٹو ہنڈرڈ اتنی رینج کے ابائیہ یہاں پر اویلیبل تھے اس کے علاوہ ایک شاپ تھی جہاں پہ سکسٹی ریال سے نائنٹی ریال کی رینج میں بھی آفرز تھی لیکن اگر آپ نے ابائیہ اسی رینج میں بائے کرنا ہے تو وہ آپ کو باقی بھی جدہ کے مالز میں مل جاتا ہے سپیشلی جن میں سے ایک سرافی مال ہے اور اس کی میں آلریڈی دو دفعہ جو ہے وہ ویڈیوز اپنے یوٹیوب چانل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ شاپ ساری وزٹ کرنے کے بعد مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ شاپ لگی جو تھی ٹین ریال کی شاپ اور یہاں پہ آپ کو بچوں کے سارے کپڑے جو ہیں وہ ٹین ریال میں اویلیبل تھے اور میں نے یہاں سے کچھ کپڑے بائی کیے جن کی کالیٹی بھی اچھی تھی اور یہاں پہ کچھ آپ کو فینسی کپڑے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ بچیوں کے فروک ایکسکٹر بھی تھے اور یہ ساری شاپس جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں یہ فرسٹ فور پر تھی سو یہ تھا جی آج کا شورٹ سا ویلوگ جس میں میں نے ساؤٹ مال سے ریلیٹیڈ کچھ کلیکشن شیئر کرنے کی کوشش کی ہے ویڈیو اتنی ہی شورٹ بن سکی کیونکہ زیادہ کلیکشن نہیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی سو امید کرتیوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ